موجود ہیں ڈاکٹر ممتاز علی خان صاحب ایم آئی ایچ ہیں اور این آئی ایچ سے اور ان سے ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر سب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اس وقت کی صورتحال بتائیے گا سوشل جسٹینسنگ شروع میں ہمیں لگ رہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ ان پہ کوئی اتنا زیادہ اس کا اثر نہیں ہو رہا لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا لوگوں کو سمجھ آنے لگی ہے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا کچھ فرق پڑا ہے کیا جو جس طرح سے بڑھ رہی تھی تعداد لوگوں کی اس میں کچھ کمی آئی ہے شکریہ آپ کو لائن پہ لینے کا اور یہ بڑا اہم ٹائم ہے اس طرح کے میسیج دینے کے لیے مجھے میں ابھی بھی متوہن نہیں ہوں اپنے پرپلک سے وہ سوشل جسٹینسنگ اس طرح نہیں کر رہے جس طرح ریکوائیڈ ہے ابھی بھی لوگ اسی طرح گھوم پیر رہے ہیں گاڑیوں میں بسوں میں اور پھر اسی طرح گراؤنڈ میں بچے کیدرے ہوتے ہیں شام کو یہ میں شہر کی بات نہیں کر رہا میں شہروں میں تو پھر بھی لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس کو لک اپٹر کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے رویل ایریاز ہیں وہاں پھر اس کو بلکل ایڈریس نہیں کیا جانا تو ممتاز صاحب پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا کیا جانا چاہیے کیونکہ اگر ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو خود ہمارے پرائیم منسٹر جو ہیں وہ بارہا ٹی وی پر آ کر عوام سے ہی ریکویسٹ کر چکے ہیں درخواست کر چکے ہیں سمجھا چکے ہیں بتا چکے ہیں کہ پلیز آپ گھروں میں رہیں یہ مولک وبا ہے آپ کی جان بھی لے سکتی ہے اس کے علاوہ جو انتظامیہ ہے مختلف شہروں کی وہ بھی اقدامات کر رہی ہے دہات میں بھی کوشش کی جاری ہے لوگوں کا ایجوکیٹ کرنے کی لیکن جیسا کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں تو اب مزید کیا کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ بار بار سنسٹائز کریں گے ہم ریکرسٹ کریں گے اور وہ ابھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ جگہ جگہ ہمارے پاس ابھی کلسٹرز آ رہے ہیں کیسز آ رہے ہیں اور ان کو اندازہ ہو رہا ہے پھر جہاں پر یہ لوگ نہیں کریں گے اور کیسز آئیں گے تو گورمنٹ نے پھر زبردستی ان کو لوکڈاؤن کرنا ہے اور زبردستی ان کا جو مومنٹس ہیں ان کی وہ ریسٹرکٹ کرنے ہیں تو بجائے سے کہ پرابلم آئے ایک مسئلہ آئے خدا نہ خواستہ کوئی انسٹرکٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم ریسٹرکٹ ہوں تو اس سے پہلے ریسٹرکٹ ہو تو بہتر نہیں ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت ضروری ہے اور بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ یہ زیادہ پھیلے زیادہ مسئلہ ہو زیادہ سختی کرنی پڑے بہتر ہے کہ لوگ خود سمجھ جائیں اور یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے دہی علاقوں اور جو چھوٹے علاقے ہیں ان کی بات کی کہ وہاں پہ ابھی تک لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں سمجھ پا رہے لیکن جو لوگ باہر نکل رہے ہیں جس طرح سے ان کو بتایا جا رہا ہے جس طرح سے انسٹرکشنز دی جا رہے ہیں کیا اس کو فالو کیا جا رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ صفائی کا خیال یا ہینڈ سینٹائزر کا استعمال کیا جو لوگ اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں اتنے ویل اویر نہیں ہیں بتانے کے باوجود کیا ان کو سمجھ آ رہے ہیں یہ چیزیں کچھ حد تک آپ کے بات صحیح ہے کہ اثر ہو رہا ہے اور لوگ ابھی عبیق کر رہے ہیں چیزیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنا خیال رکھیں اپنے ساتھ والے کے خیال رکھیں اور اس بیماری کو ایک چیلنج سمجھے اس کو ابھی تک ہم نے چیلنج نہیں سمجھا ہوا کیونکہ ابھی تک اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ ٹرانسپیشن نہیں ہے اتنی زیادہ کیسز نہیں ہے جتنی باقی دنیا میں آ گئے ہیں دکتر صاحب آپ نے جیسے کہ بھی خود ذکر کیا کہ شاید ہم اس لیے بھی اس کو لائٹ لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے کیسز نہیں ہیں اچھا ہم تک جو اپ ڈیٹ آج جو ہمیں کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ دو ہزار ایک سو چار مریض ایسے سامنے آئے ہیں میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا واقعی دو ہزار ایک سو چار مریض ہی پاکستان کے اندر موجود ہے یا اس کو پھر اس طرح سے کہنا چاہیے کہ دو ہزار ایک سو چار مریض ایسے ہیں جو سامنے آئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں یا سینکڑوں کی تعداد میں خدا نخاصتہ ابھی بھی پاکستان میں اس کے مریض ہو سکتے ہیں جن کے ٹیسٹ نہیں ہوئے ہیں سر بلکل ایسی ہی بات ہے پانی کے نیچے سطح میں کتنی بڑی پہار ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں دوسری پہار کو ڈیٹیکٹ کرنے ہیں اسے پچھنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راتہ ہے کیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم تمام لوگوں کے ٹیسٹ کریں ٹھیک ہے یہ پاسیبل نہیں ہے لیکن ہم جو کر سکتے ہیں کہ دو ہفتے اس پیریڈ ہوتا ہے پہننے کا پہننے پلنے کا ہم دو ہفتے اگر گروہ میں بیٹھ جائے ایک دوسری سے انٹرنکشن نہ رکھیں اور ایک دوسری سے دور رہیں اور احتیاج کریں تو میرے شان میں ہمارے پاس کیسز کم سے کم ہو جائیں گے اور اس پر کے باقی ڈاؤن جو پڑا ہوا ہے اس سے ہم پچھ سکیں گے اچھا ڈاکٹر صاحب اگر ہم جائزہ لیں اس وقت تو دو طرح کی لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جو انتہائی پینک کا شکار ہیں جو بہت درہ میں ہیں خوف زیادہ ہیں بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ وہم کی حد تک احتیاط کر رہے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو بلکل پرواہ نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی اللہ مالک ہے جو بھی ہوگا موت تو آنی ہے جو زیادہ جو زیادہ ڈرے ہوئے ہیں ان کے آس پاس انہوں نے پیشنٹ دیکھے ہیں یا ان کے فیملی میں یا ان کو لوگوں نے بتایا یا خود پڑا ہے میں صرف آج کے آپ کے پروگرام میں دوسرے ایک بات کروں گا کہ ایک تو اس کے درنا نہیں ہے یہ بیماری ہے اس کو حقیقت تسلیم کریں اور اس بیماری میں اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ اس سے زیادہ جسی سپریٹ نہیں ہوتی یہ ڈراؤپلے سپریٹ ہیں کیجور کانٹیکٹ سے سپریٹ نہیں ہوتی کہ اگر آپ ایک سپریٹے کے قریب بیٹے ہیں اور ایک میٹر کا فاصلہ ہے تو یہ بیماری آپ کے پاس نہیں آئے گی ان کے سنٹر جیو ہے اکلوز کانٹیکٹ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا جو اس کی وجہ سے اگر ان کو سمٹمز ہیں بھی تو وہ ٹیسٹ نہیں کرا رہے ہیں وہ اس سے بھی کتر آ رہے ہیں یا وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی کتر آ رہے ہیں کچھ لوگوں کو یہ بھی خوف ہے کہ اگر وہ ہسپیٹل جائیں گے تو وہاں پہ پتہ نہیں کس قسم کے انتظامات ہوں گے ہمیں ٹریٹ کیا جائے گا صحیح طرح نہیں ہے اس کی یہی تمہیں کٹیئر کر لوں کہ اگر کسی نے کسی کو یہ ڈر ہے کہ وہ اگر بلٹو ہو یا ان میں بیماری ہے ڈاکنوز نہ ہو جائے تو وہ گھر پہ بیٹھیں اگر ان میں مائل سمٹم ہو تو ان کو ہسپیٹل جانے کی ضرورت ہی نہیں اکثر اوقات یہ اس پیشن میں 80% حال کے سمٹم ہوتے ہیں جس کو ہسپیٹل جانے کی علاج کی ضرورت ہی نہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے پینل سے کہ ہم اس کو مختصر کریں گفتگو کو آپ کا شکریہ دا کریں لیکن میں مختصر ان آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ کا جو تعلق ہے این آئی ایج سے ہے آپ بہتر اس معاملے سے واقف ہوں گے اگر کسی شخص کو لگتا ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرانا چاہیے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد راولپنڈی میں یہ سہولت کہاں کہاں ہے کہاں یہ لوگ جا سکتے ہیں اس کے بعد یہ بھی بتائیے گا کہ اس شخص کے جیب میں پیسے کتنے ہونے چاہیے یہ ٹیسٹ کرانے کے لیے کیونکہ یہ ہر شخص اپورٹ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے یہ بھی پھر اگر اس کے بعد خدا نہ خاصتہ وہ پوزیٹیو ہوتا ہے کرونا پوزیٹیو اس کی ریپورٹ آتی ہے تو پھر کیا جو اس پر خرچ ہوگا اس کے علاج کے لیے وہ اس کو خود سے کرنا ہے یا گرمنٹ کچھ مدد کر رہی ہے سر اس میں اچھا دو باتیں اپنی پوچھیں تو یہ ہے کہ ٹیسٹ کے لیے لوگ کہاں جائیں لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جن کو پرابلم ہے ان کو صرف اور صرف ڈیزگنیٹڈ ہسپٹل میں جانا چاہیے جو ہر ڈیسٹک میں ایک ایک ہسپٹل اس کے لیے ڈیزگنیٹڈ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے وہ اپنے ڈاکٹر سی پون پہ بات کرے اس اس پال میں جائے کے ان کا سیمپل لیا جائے گا اور وہ فری افکارسٹ ہوتا ہے وہ متعلقہ لیبارٹریز میں بجوائے جاتے ہیں پاکستان میں کوئی بیس بائیس جیگن پر یہ ٹیسٹ بھی افکارسٹ ہو رہا ہے فری افکارسٹ یہ ہو رہا ہے بیس بائیس سے گب اچھا اس سے کوئی خرطہ علاج پر یہ سچ نہیں آتا اور اگر ہے بھی تو وہ گورنمنٹ کی سمداری وہ گورنمنٹ ہی خرط جو ہے وہ سارا اٹھائے گی بہت شکریہ ڈاکٹر ممتاز صاحب آپ کے وقت کے لئے اس وقت احمد خان کنڈی صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان سے یہ ممبر پروینچلل اسمبلی ہیں اور بہت شکریہ احمد خان صاحب آپ کے وقت کے لئے آپ سے پوچھنا میں یہ چاہوں گی کہ ابھی ہماری ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مطمئن نہیں ہیں لوگ اس طرح سے کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں خاص طرح پر جو چھوٹے شہروں میں لوگ ہیں وہ یا دہاتوں میں جو ہوں گے ہیں وہ اس طرح سے کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں گھروں تک محدود نہیں ہیں باہر نکل رہے ہیں آپ کے علاقے میں ظاہر ہے آپ کی اپنی کوشش بھی ہوگی اور آپ اویر بھی کر رہے ہوں گے لوگوں کو ذرا تھوڑا صاحب اپنے علاقے کے بارے میں اپنے شہر کے بارے میں بتائیے کہ یہاں پہ صورتحال کیا ہے شکریہ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرتا چلوں گا ڈاٹر صاحب کی گفتگو بھی میں نے سنی ہے جو آپ اس ٹائم اگر دنیا میں دیکھ لیں کسی کونے میں چاہے مشرق ہے چاہے مغرب ہے جنوب ہے شمال ہے اس کرونا کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے ٹوٹل ایک ہی اس کی شفاہ ہے ایک ہی اس کی تدبری ہے وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ آپ کی بات بلکل بجاہ ہے دہاتوں تک یہ بات پہنچتے پہنچتے سمجھتے سمجھتے تھوڑا وقت زیادہ لگ رہا ہے چاہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے چاہے وہ پاکستان کا کوئی بھی کونا کیوں نہ ہو یہ ہماری حکومات کی بھی ذمہ داری ہے ہمارے ممبروں کی بھی ذمہ داری ہے تمام صاحب احسیت لوگ چتنے بھی ہیں جو اس معاشرے میں رہتے ہیں ان کو چاہیے جو اس بات پہ سختی سے اپنے آپ کو پہلے سب سے پہلے اس کے اوپر عمل درامت ایکسیمپل بنیں ٹھیک ہے بلکل جی خود ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تاکہ لوگ پھر ہمیں دیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کریں اچھا آپ کا تعلق چونکہ احمد صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے ہمارے بہت سارے دیکھنے والے ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی دوسرے علاقوں سے بھی یقینا یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں سب کیا سیچویشن ہے کیا صورتحال ہے اور یہ بھی فرمائیے گا کہ اس وقت وہاں پر کتنے کارنٹین سینٹرز جو ہیں کارنٹینہ مراکس جو ہیں وہ آپ لوگوں کی جانب سے بنائے گئے ہیں انتظامیہ کی جانب سے بنائے گئے ہیں کیا کیا سہولیات آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں اور کن کن چیزوں کی کمی کا سامنا ہے اور پھر یہ بھی کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کون سے ایسا ہسپیٹل ہے جہاں لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کرونا پوزیٹیو ہیں تو آپ وہاں آئیے وہاں آپ کا علاج کیا جائے گا دیکھیں میں تھوڑی سی بات اس پہ حالات پہ حاضر حالات پہ کروں گا اور ایک دو سیجیشن دوں گا صرف معمولی سا آپ کا وقت لوں گا دیرہ اسماعیل خان میں گومل میڈیکل کالج کے مقام کے اوپر کیرنٹین سنٹر بنا ہوا ہے جو کہ شروع میں جب تفتان سے لوگ یا ظاہرین آ رہے تھے تو ہمارے لوگوں میں لوکل لوگوں میں بہت 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 چینی تھی لیکن ہم تمام لوگوں نے اس حکومت کے ساتھ سپورٹ کیا کیونکہ پوری اس ٹائم انسانیت کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا جو بھئی یہ دیرہ اسماعیل خان میں بن رہا ہے یہ دیرہ غانیل خان میں بن رہا ہے ہم نے انسان کو بچانا ہے اور انسان ملکوں سے زلوں سے تحصیلوں سے بالتر شخصیت ہے اس لئے ہم نے لوگوں کو بھی سمجھایا اور الحمدللہ حکومت نے بروقت وہاں پہ اقترامات کیے ظاہرین کو وہاں پہ رکھا تفتان سے کم از کم دیرہ اسماعیل خان میں گومل میڈیکل کالج میں بہترین انتظامات تھے جو ہمارے اس وقت وسائل ہیں اس کے مطابق وہاں پہ لوگ رہے ہیں وہاں سے لوگ علاج کر کے واپس اپنے گھروں تک بھی پہنچ چکے ہیں وہاں پہ لیکن میری اب اس ٹائم وقت میں گزارش یہی ہے جو ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی وہاں پہ بہت کم ہے پہلے ہم پشاور کرتے تھے ابھی ریسنٹلی ایکوپمنٹ آئے ہیں میری حکومت سے گزارش ہے بزامیہ سے گزارش ہے جو ہم ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بڑھائیں اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جو کتنے کورنٹین بنیں گے میں آپ کو ایک بات بتا دوں ڈی ای خان کے لوگ بڑے دل والے لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں چاہے فلڈ آیا تھا چاہے دوسرے بوران آئے ملک پہ تو ہمیشہ انہوں نے دل کھولے ہیں اور میں آپ شکریہ کہتا ہوں اگر آپ یہ کہیں گے کسی کو اب مجھے بھئی اپنا گھر خالی کر دو میں نے کورنٹین بنانا ہے لوگ اس ٹائم اس قربانی تک بھی تیار ہیں سرکاری عملات کی بات کر رہے ہیں مطلب آپ اگر کسی کو کہیں جو اپنا گھر آپ کا بڑا ہے کیونکہ دیہاتوں میں لوگوں کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں اس میں کمرے بھی ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس ٹائم منٹلی اس چیز کے لیے بھی تیار ہیں لیکن ہماری لیکن احمد خان صاحب آپ نے ایک بات جو کی ہے ٹیسٹنگ کٹس کی کپیسٹی کی تو وہ ذرا تھوڑا سا بتائیا ایوز شاکٹ آپ نے پہلے کہا کہ پہلے پشاور جانا پڑتا تھا تو اتنی دور جا کے ٹیسٹ کرانا پڑتا تھا آپ یہ بتائیں کہ کتنی کپیسٹی اس وقت دیرہ اسمائل خان میں ہے اور کتنی وزید ضرورت ہے یہاں میں ایک جیکٹ فگر تو آپ کو نہیں بتا سکوں گا کیونکہ گورنمنٹ مختلف فگر دے رہی ہے لیکن ان کے وہ پیشنٹ کو نہیں جانا پڑتا تھا بلکہ سیمپل کو لے جا کے پشاور جاتے تھے پشاور سے سیمپل دو تین دن کے بعد ریزالٹ آتا تھا ابھی بہت کم ہے ہماری تقریباً اس ٹیم ٹو میلین راؤنڈ اباؤڈ ڈی خان ٹانگ ہمارے ساتھ ٹرائبل ایریا لگتا ہے یہ ایسا سینٹر ہے جہاں پہ آپ تمام ایریا کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس لئے میری گزارش ہے حکومت مکمل توجہ دے ٹیسٹنگ پہ ٹیسٹنگ پہ اور ٹیسٹنگ پہ بلکل جی سامان منگوائب بھی جا رہا ہے چائنہ سے بھی مختلف فوقات میں ہم نے دیکھا جہاز پہنچے ہیں ابھی سامان جو ہے آگے تقسیم بھی کیا جائے گا احمد خان صاحب جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اپنے علاقے کے لوگوں کی فراغ دلی کا کہ وہ اپنے گھر تک آہ کارنٹین سینٹرز بنانے کے لیے دینے کو تیار ہیں یہ فرمائیے گا کہ یہاں پر آلیڈی ہم جانتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں صورتحال کیا ہے غربت کے حوالے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غربت کی لکیر سے بھی بہت نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ایسے لوگوں کے لیے آپ جیسے مخیر حضرات اور جو دیگر علاقے کے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں ڈیرہ اسمائل خان میں کسی بھی علاقے میں کوئی شخص جو ہے وہ رات کو بھوکا نہ سوئے صرف اس وجہ سے کہ لوگ ڈاؤن ہے علاقے میں دیکھیں جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک چیرٹی میں مطلب قابل ذکر ممالک میں باقاعدہ شامل ہے پاکستان ان ممالک میں شامل ہے تو مختلف جتنے بھی حصے ہیں پاکستان کے یہاں پہ ایسے بہت سارے صاحب حصیت لوگ ہیں جو بالکل بغیر اپنا نیک نامی کیے بغیر اپنی شورت کیے بغیر لوگ اس تک پہنچ رہے ہیں میں نے آپ کو کہا ہے جو شخص اپنا گھر کورنٹین کے لیے دینے کو تیار ہو تو آپ خود سوچ لیں کیونکہ ہمارے ملک نے ہمیشہ بہرانوں میں ہی چیلنج کا سامنا کیا اور ایک قوم بن کے ہم نے ہمیشہ شو کیا ہے اور آپ انشاءاللہ یہ یقین رکھیں ہمارے جو لوگ ہیں اس معاشرے میں جو جتنی بھی وسادت رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں حکومت سے بھی ہماری یہی التجاہ ہے جو وہ اپنے ڈیٹا کو فل فور فائنل کریں اور خاص طور پر ان لوگوں تک پہنچیں جو نہ ابھی اس ٹائم رکشہ چلا سکتا ہے نہ کوئی وہ اپنی گاڑی ڈاٹسن وغیرہ نکال سکتا ہے نہ وہ کسی روزگار پہ جا سکتا ہے کیونکہ اگر وہ جائے گا باہر بھی نکلے تو روزگار ہے انہی کام سب کو رکھ چکے ہیں مطلب معیشت کا پیہ بلکل معیشت کا پیہ بلکل جائم ہے اس صورتحال سے تمام لوگ آگاہ ہیں اور اس میں دوسروں کی مدد ضرور کرنی چاہئے احمد خان کنڈی صاحب جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ ابھی تک جو دے ہی علاقے ہیں وہاں پر لوگ اس سیچویشن کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور ان ہدایات پر عمل نہیں کر رہے ہیں جو انتظامیہ کے جانب سے گرمنٹ کے جانب سے دی جا رہی ہیں ایسے موقعوں پر اور خاص طور پر جو ڈیرہ اسمائل خان کے جو دے ہی علاقے ہیں وہاں پر علماء اکرام کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ اہم مانا جاتا ہے تو کیا آپ علماء سے اس علاقے میں ہیلپ لے رہے ہیں مدد لے رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو آویر کریں وہ ان سے ریکویسٹ کریں کہ گھروں میں رہنا ہے جی آپ کو جی بالکل آپ نے بڑی اچھی سیجیشن دی ہے اس پہ آل ریڈی میٹنگز ہو چکی ہیں مختلف طبقے فکر کے لوگ علماء کرام تمام میکسیمم جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ حکومت کے ساتھ کوپریشن بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آگاہی مہم میں بھی وہ فرنٹ لائن پہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور ہمارے ان سے بھی گزارش ہے جو اس چیز کو پولیٹیکل ایشو یا سکریرین ایشو بنا رہے ہیں پولیٹسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بہت پولیٹسکاریش کرنا چاہیے بہت شکریہ احمد خان کنڈی صاحبیر اسماعیل خان سے آپ ہم سے بات کر رہے تھے اور وہاں کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے ایک بہت اچھی بات جو آپ نے بتائی وہ یہ تھی کہ لوگوں کا جذبہ لوگ خود سے اٹھ کر ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں چاہے وہ فائنانشل سپورٹ ہو اپنے اردگرد دیکھئے کیونکہ اس وقت یہ جو کرابتدار کا کہا جاتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا اور اس طرح کے کرائسس کے وقت میں اپنے ہمسائیوں میں اپنے اردگرد اپنے رشتداروں میں اپنے گھر کے ملازمین کو چیک کریں کہ کہیں کوئی اگر ان کو مسئلہ ہے اس وقت کوئی فائنانشلی ان کے گھر میں راشن نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی ضرورت تو دوسرے اویر کرنا جیسے کہ ہمارے جو علمائی کرام ہیں اس وقت ان کی بھی ذمہ داری ہے ہمارے پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے اور ایک اور بہت اچھی چیز جو میں اس وقت دیکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ تمام جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں موجود ہیں اپنے اپنے علاقوں میں موجود ہیں تو وہ اس کو ہائلائٹ بھی کریں وہ گورنمنٹ تک حکومتی اداروں تک پہنچائیں بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں غالباً آصف علی بھٹی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جرنلسٹ ہیں اور کس طرح سے جرنلسٹ جو ہیں وہ اس ساری چیز کو کاور کر رہے ہیں عوام تک آگاہی بھی پہنچا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اپنا بھی خیال رکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے ایک ایسا فنڈ بھی قائم کیا ہے کہا یہ گیا ہے کہ جتے ہمارے جرنلسٹ ہیں سینئر ان کو کٹس بھی فرام کی جائیں گی تو صورتحال کیا ہے سیچویشن کیا ہے یہ ہم جان لیتے ہیں حنیب بھٹی صاحب سے حنیب صاحب سب سے پہلے آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ آصف علی بھٹی صاحب سے اچھا آصف صاحب وقت کے لیے بہت شکریہ فرمائیے گا کہ اس تمام تر سیچویشن میں سب سے پہلے تو میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گی کہ کس طرح سے آپ باہر نکل رہے ہیں ریپورٹنگ کر رہے ہیں لوگوں تک آگاہی پھیلا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا پہلے تو آپ کو پوری تیجاری کرنی چاہیے آپ کو نام تو کم از کم یاد رکھنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو اب تک اطلاعات مل رہی ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے حکومتی سطح پر حکومت کے تمام مشین دی اس وقت کام کر رہی ہے فرائم نسٹر خود بہت ایکٹیو ہیں آرمی چیف نے کل بڑی امپورٹن میٹنگ کی ہے مجموعی طور پر جب ہم دیکھیں تو اس وقت حکومت کی طرف سے اور جو باقی ادارے ہیں ان کی طرف سے بڑا زبردست طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے اس میں ایک جو بہت اہم رول ہے وہ میڈیا کا ہے میڈیا نے ابھی تک جو رول پلے کیا ہے وہ انتہائی پازیٹیو اس لحاظ سے ہے کہ پینک کریٹ نہیں ہونے دی اور لوگوں کے اندر ایک ایسی ایویرنس کمپین شروع کی ہے جس کی خواہش ہر سطح پر کی جا رہی تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ سنسٹائز کیا جائے یہ کوئی پاکستان میں آنے والی بیماری نہیں ہے کوئی ایسی بابا نہیں ہے جو جہاں پر کریٹ ہوئی ہے بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل فنیمینا ہے اور انٹرنیشنلی ایک پوری دنیا کو اس نے متاثر کیا ہے چاہے وہ امریکہ ہو دنیا کے طاقتور ترین معاشی طاقتور ترین ملک ہوں یا جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کے ہاں یہ وبا ہو تو اس کو ابھی تک کنٹرول کرنے تو دور کی بات ہے اس کے بارے میں ایسیسمنٹ ہی نہیں کر پا رہے تو پاکستان کے اندر جہاں پر یہ وبا کی پھیلاؤ کے حوالے سے اطلاعات آتی رہی ہیں ساتھ ہی میں اس کی پریونشن کے حوالے سے جو کوششیں ہیں اور جو میسیجز ہیں وہ میڈیا کے ذریعے یہاں پر جو نیجی میڈیا ہے اس نے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ لوگوں تک پہنچائے ہیں اور لوگوں نے اس کو بائے بھی کیا ہے تیسرا ایک بہت اہم انثر ہے جو کہ ڈاکٹرز کے حوالے سے ہے کہ ڈاکٹرز نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بہت اپریشیٹ کیا گیا ہے وہ پرنٹ پوٹ پہ آکے انہوں نے نا صرف مریضوں کی تیمیارداری کے حوالے سے اور ان کی علاج مالجی کے حوالے سے خدمات رجام دی ہیں اور چوتھ ہے اس کا پہلی جو ہے وہ میڈیا کی وہ کورس ہے جو کہ اس وقت فیلڈ کے اندر لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور ان کے مسائل بھی جاننے کی کوشش کر رہی ہے بلکل ٹھیک آصف صاحب یہ تو خیر ایک بڑی ہی زبردست چیز ہے ایک ذمہ داری بھی ہے اور رسک میں اپنے آپ کو رکھ کے مشکل میں ڈال کے صحافی حضرات جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں لوگوں کو انفارم کر رہے ہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پینک نہیں کر رہے یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن آصف صاحب چونکہ آپ خود بھی ایک سینئے صحافی ہیں جن لوگوں کو ابھی تک آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جو تنخواہوں کے معاملے میں جو ان کے ورکرز ہیں وہ ان کو اس طرح سے فسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں ابھی بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جس میں کئی کئی مہینوں سے تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں ملیئے ایمپلائیز کو اور وزیراعظم پاکستان بھی اس پر بار بار کہہ چکے ہیں ڈاکٹر فردوس آشک آوان صاحب بھی بار بار کہہ چکی ہیں تمبیح کر چکی ہیں اس بارے میں بتائے گا اس کرائیسس میں جہاں پہلے ہی لوگ بہت پریشان ہیں گھروں تک محدود ہو گئے اس کرائیسس میں آپ بحیثیت صحافی کے یہ ہماری صحافی برادری اس پر کیا کچھ کر رہی ہے دیکھئے مجھے اس ادارے کے ساتھ یا اس شعبے کے ساتھ منسلک ہوئے تیس چوبیس برس ہو گئے اور جو حالات پچھلے ڈیڑھ برس میں ہوئے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں رہے ماضی کی حکومتوں نے بھی بہت کوشش کی میڈیا کو دبانے کی ازادی اظہار رائے پر پابندی لگانے کے حوالے سے لیکن اس ڈیڑھ برس میں تو خاص طور پر یہ کوششیں کی گئی ہیں کہ فیسیلیٹیشن تو نام کی ہے لیکن زیادہ تر کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو میڈیا کے جو ڈیوز ہیں میڈیا کے ساتھ اس بات تو خیر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت لبٹی ہے میڈیا کو بھی اور میڈیا جو ہے وہ بڑا کھل کے بات کرتا ہے لیکن لیکن جہاں تک آپ نے کہا کہ میڈیا کے ادارے جو ہیں پیمنٹس اپنے صحافیوں کو نہیں کرے اس میں کوئی شک نہیں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی پیمنٹس اپنے ورکرز کو نہیں کی بلکل آصف صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں آپ کی تو زیادہ گہری نظر ہے اس معاملے پر یقین ہے اس کو بہت جلدی حل بھی ہونا چاہیے آچھا آصف علی صاحب جیسا کہ آپ نے خود بھی فرمایا اور ہم آپ کو دیکھتے بھی چلے آ رہے ہیں گزشتہ 20, 22, 24 سال سے آپ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو آٹھرے سے سیچویشن بتا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اگر میری بات سے اگری کریں کہ بہت ساری خبریں ایسی ہیں سوشل میڈیا پر جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے میں بات کر رہی ہوں فیک نیوز کی تو سر اس سے ہم لوگ کیسے نمٹیں لوگوں کو کیسے بچائیں لوگوں کو کیسے بتائیں کہ یہ خبر صحیح ہے یہ غلط ہے آپ نے یہ ماننا ہے یہ نہیں اس پہ تھوڑا گائیڈ کریں سر میں بہت اچھی آپ نے بات کری ہے یہ اتنا بڑا ایشو ہے جو کہ ورلڈ وائیڈ اس وقت اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے یونیورسٹیز کے اندر سے لے کر کے مختلف جو بڑے بڑے فورمز ہیں جہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہیں اس بات کو ضرور پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے کہ فیک نیوز کا خاتمہ ہونا چاہیے لیکن ہمیں لینا کسی بھی چیز تھی اس کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیا اور جہاں پہ سوشل میڈیا کا تعلق ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بیس حکومت کی طرف سے یا پچھلی حکومت کی طرف سے ایک انیشیٹیو لیا گیا تھا کہ اس کو سوشل میڈیا کو زیادہ جو ہے وہ ریسپونسیبل بنایا جائے اس کے لیے ابھی تک کوئی طرق کار اختیار پوری دنیا میں نہیں کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے کہا کہ اس کو رکا کیسے جا سکتا ہے یہ ہے سوشل ریسپونسیبلیٹی کا مامتہ آپ کوئی بھی انفرمیشن ملتی ہے جب تک وہ اتھانٹک نہیں ہوتی ہے جب تک اس کی وریفیکیشن نہیں ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر بھی کہ اگر کوئی بھی خبر آپ کے پاس آتی ہے اگر حکومتی سطح پر اس کو نگیٹ کیا جا رہا ہے کلیریفیکیشن دی جا رہی ہے حکومتی ریاستی ادارے جو ہوتے ہیں وہ ریاست کو چلانے کے لیے اپنا لظام وضع کر رہے ہوتے ہیں تو میڈیا کا یہ بلکل کام نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو یہ بڑا ضروری ہے نا صاحب صاحب کے اس سے پہلے کہ حکومت جو ہے اس کو سخت ایکشن لینا پڑے کیونکہ وہ اتنی دھی لگے دے رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ قدغن نہ لگے کم از کم سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پابندیوں نہ لگے سوشل میڈیا پہ آپ کا فیس بک ہے ٹوٹر ایکاؤنٹ ہے اور وہاں سے ایسی ایسی چیزیں لوگ جو ہے وہ پوست کر رہے ہوتے ہیں سپیشل جو واتس ایپ کے گروپس ہیں اس کے اندر تو اس قدر خوف پہلانے کی پینک کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے جہاں کہیں کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں جہاں کہیں کوئی انفرمیشن دیکھتے ہیں اس کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو پہلے کنفرم کریں اس کے بارے میں آپ شور ہوں کہ یہ برکل صحیح خبر ہے اور پھر اس کے بعد اس کو آگے آپ جو ہے وہ پہنچائیں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں خوف پیدا ہوتا ہے لوگ پینک ہو جاتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اس وقت ہی ہماری سوشل رسپانسیبیلٹی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جو پینک ہے وہ نہ پھیلنے دیں ہم خوف نہ پھیلائیں سوسائیٹی کے اندر اور لوگ جو پہلے سے ہی پریشان ہیں فکر مند ہیں کرونا کو لے کر وہ اور زیادہ پریشان نہ ہو وہ اور زیادہ پینک نہ ہو بلکل جی اور میرے خیال یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے جب ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی صورتحال بتا رہے ہیں جہاں ہمارے پاس دو ہزار سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہیں جیسے کہ ہمارے سارے ڈاکٹرز بھی موجود تھے بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ابھی تک ٹیسٹی نہیں ہو پائے ہیں جو سامنے ہی نہیں آ پائے ہیں تو ہمیں اس سیچویشن میں بہت زیادہ اچھے اس میں ایک بڑی اچھی بات یہ بھی ہے کہ ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ صحت مند بھی ہو چکے ہیں ایٹی ٹو لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اور یہ بڑی ہی مصبت بات ہے مشہل میرے خیال میں کہ لوگ ریکاور بھی کر رہے ہیں بریک ہمیں لینا ہے اور بریک کے بعد جب ہم آپ سے ملیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اوورال جو گلوب ہے اس پر اس وقت کیا صورتحال ہے اس کرونا وائرس کو لے کر سب سے زیادہ آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں نقصان ہوا ہے بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے گرمنٹ وہاں کی بہت زیادہ پریشان ہے لیکن اقدامہ کیا کیے جا رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیعلى الصلاة حیعلى الصلاة حیعلى الصلاة حیعلى الصلاة حیعلى الفلاح موسیقی موسیقی خدا جو خود محبت ہو خدا جو خود محبت ہو وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو خدا جو خود محبت ہو وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو نہیں بھی ران رکھے گا وہ بازار و مسجد کو خدا کو رحم آنا ہے خدا کو رحم آنا ہے خدا کو رحم آئے گا فقط تم حوصلہ رکھنا فقط تم حوصلہ رکھنا ذرا سا فاصلہ رکھنا جھکا کے سر کو سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا ویلکم بیک جی میرا گھر میری جنرات گھر پر رہی ہے محفوظ رہی ہے یہی ہمارا میسیج ہے جو بار بار ہم آپ تک پانچ آ رہے ہیں کیونکہ ہم سے ہے پاکستان وہ کیا کہتے ہیں مشل کے جان ہے تو جہان ہے تو بالکل جی اپنی جان کو محفوظ رکھنا ہے صرف اپنی جان کو نہیں احتیاط میں ہی ہے احتیاط کو لازمی احتیاط میں ہے بالکل آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ دوسروں کو بھی بچائیں گے کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ پھیل رہی ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اس لیے سب سے زیادہ مسئلہ پینڈیمک جو ہے بہت سارے لوگ ہیں مشل جیسے ہم نے دیکھا کہ جب گرمنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ کاروبار بند رہیں گے احتیاط نے بہت سارے ایسے تفریح مقامات کا رکھ کر لیا لیکن ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مری کو گلیات کو بند کر دیا گیا یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا اہرت انگیز طور پر یہ دنیا بھر کے جو ڈیولپٹ کانٹریز ہیں اور بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ بھی یہ کر رہے ہیں اور وہاں کے رپورٹر یہ بتایا تھے کہ یہ لوک ڈاؤن نہیں ہوتا جس طرح سے لوگ اپنے جو ہے وہ ڈاکس کو لے کے باہر پھر آ رہے ہیں وہ پارکس میں جا رہے ہیں اچھا وہ ویڈیو دیکھا تھا مشل وہ جو ایک آدمی نے اپنے ایک ڈاک کے ساتھ اپنا جو ایک ڈرون تھا وہ کر دیا تھا تو میں کہاں بھی یہ بڑا اچھا ایک طریقہ ہے اگر ڈرون کسی کے پاس موجود ہیں کیونکہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ چیزیں یہ موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ایک فاصلہ رکھ کر جیسا کہ آج ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تا لندن کی آپ بات کر رہی ہیں تو برطانیہ سے ایک ویڈیو آیا کہ وہاں پر لوگ باہر نکل رہے ہیں واک کر رہے ہیں جوک کر رہے ہیں اور ڈسٹنس پر رہ کے کر رہے ہیں کیونکہ کہاں یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی شخص سے جیسے بھی میں اور مشل موجود ہیں ہمارے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میٹر کا فاصلہ موجود ہے تو ہم دونوں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں دونوں میں کوئی ہمارے ساتھ موجود ہیں جہلم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نائیم بھٹی ہماری نمائیتے ہیں اور آج وزیراعظم پاکستان نے جوکہ دورہ بھی کیا ہے جہلم کا وہاں کی جو صورتحال ہے نائیم آپ سے جانتے ہیں بتائیے گا کہ جہلم کے اندر اس وقت بچت ہے کیا حالات ہیں یہاں پہ اور وزیراعظم پنجاب نے جوکہ دورہ کیا ہے آج یہاں پہ تو کیا جائزہ لیا ہے انہوں نے کیا ان کو اطلاع دی گئی ہے جی جی وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بوزدار نے جی ٹی روپر بواقعہ جوکہ مقامی کالج میں قائم کیا ہے اکسی ترینہ سینٹر کا دورہ کیا ہے یہ ترینہ سینٹر ایک سو بیس بچے پر مجتمع ہے وزیراعظم پنجاب نے اپنے دورے کے دوران مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اور علاج و مالجے کے حوالے سے تفصیلات بھی حاصل کی کیا سہولیات نئی میاں پر دی جارہی ہے کیا بریف کیا گیا ہے وزیراعظم کو وزیراعظم پنجاب کا کہنے تا کہ صبح بر میں بیرون ممالک سے آئے ہوئے افراد کی سپیرنی کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں ان کا کہنے تا کہ بیرون ممالک سے آئے ہوئے افراد جو کہ دروں کے ان کو جیو ٹینگی بھی دی جاری ہے وزیراعظم پنجاب نے چھاریوں سے اپیل بھی کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر استیار کریں جہاں کہ مقامی انتظامیہ نے وزیراعظم کو جو بریفنگ دی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ زیراعظم بر میں اٹھائیس افراد کی کرونا کی جو ان کی ہے وہ تصدیق ہوئی ہے اور ایک ہزار تین سو سٹائیس جو ہے جو مریضہ ان کی دوبارہ سے سپیرنی کی گئی ہے جو کہ بیرون ممالک سے آئے ہوئے تھے زیراعظم بر میں جو ہے پانچ سو بامن افراد کی آئیسولیشن میں رکھنے کے انتظامات کی گئی ہیں ان کو بڑھا کر ایک ہزار بائیس بستر پر بھی بڑھائی جا سکتی ہے اچھا نعیم جہلم اس طرح سے بھی ذرا خاص طور پر زیادہ نظر جو ہے وہ رکھنی چاہیے اور زیادہ تھوڑا رسک ہے یہاں پہ کیونکہ یہاں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بیرونی ممالک میں سیٹلڈ ہیں وہاں سے ظاہر ہے ان کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے تو کیا ابھی کچھ عرصے میں یہاں پر عام دور افت ہے لوگوں کی باہر سے اور جو لوگ آ چکے ہیں ان کو الگ سے کارنٹین کے اندر رکھا گیا ہے ان کے خاص طور پر ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے یہ بلکل اچھت رہی ہے کہ جو بیرون ممالک سے جو گزشتہ دنوں میں آئے ہوئے تھے ان کا ان کا ٹیٹا لے کے ان کے پیننگ کے لیے ان کے ٹیسٹ بھیرا بیجے جاتے ہیں پھر ان کو چیک کیا جاتا ہے اگر ان میں کوئی ایسی اور جو جس علاقے کے ہوتے ہیں اس علاقے کو بھی انتظامیہ بھرپور طریقے سے چیک کرتی ہے اور اسے بلکل جو ان کے وہ لاکڈون گار دیتی ہے چلی چیک کیا جارہا ہے اور پھر اگر کسی علاقے میں کوئی ایسا کیس اگر کوئی سامنے آتے تو پھر اس علاقے کو بلکل بکا جارہے سیل بھی کیا جارہا ہے اور لوگوں کو کارنٹین میں رکھا جارہا ہے سینٹر یہاں پر قائم ہے وزیراعالہ پنجاب نے آج جہلم کا دورہ کیا وہاں پر کیا کچھ ہوا کیا کچھ انہیں بریف کیا گیا نئی بٹی ہمارے نمائندے جہلم سے میں بتا رہے تھے اچھا بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو اوورال سیچویشن بتائیں گے کہ گلوپ پر اس وقت کیا صورتحال ہے دنیا کا جو نقشہ ہے وہ کیا اس وقت ہمیں منظر پیش کر رہا ہے کرونا سے بلکل متاثرین کا کہا یہ جارہا ہے کہ امریکہ کے اگر ہم بات کرے تو یہاں پر ایک ہزار چھالیس ہلاکتیں ہوئی ہیں سرپ ایک دن کے اندر جو کہ ایک بہت بڑی گھمبیر صورتحال وہاں پر ہو چکی ہے اور یہ بھی کہا جارہا ہے کہ یہ ہلاکتیں ملا کر اب کل جو ہلاکتیں ہیں امریکہ کے اندر ان کی تعداد پانچ ہزار 112 ہو گئی ہے یہ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ ابھی مختلف جو لوگ ہم سے بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا رہے اس کو سیریس لے کیونکہ سیچویشن جو ہے دنیا بھر میں بہت زیادہ خراب ہے اور یورپ میں بھی امریکہ کے بعد اگر ہم یورپ اٹلی میں تیرہ ہزار ہلاکتیں ہو چکے ہیں اور اسپین میں اگر ہم آپ کو بتا رہے تو اسپین میں بھی تین ہزار زائد افراجویں علاق ہو چکے ہیں فرانس ہے برطانیہ ہے بلجیم ہے پورا یورپ ہمیں اس وقت بہت زیادہ اس سے متاثر دکھائی دی رہا ہے پھر اگر ہم تم پیرٹ کے بھی دیکھیں تو پاکستان میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہیں لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ابھی تک ہم بچے میں ہماری کوشش نہیں ہے ہماری کوشش اور ہماری جو احتیاطی تدبیر ہیں اس پہ اگر ہم عمل کریں گے اور اس سے اگر ہم بچتے ہیں تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے لیکن ابھی تک وہی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بچایا ہوئے تو پلیز 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 سوشل دسٹنسنگ رکھیں اپنے گھروں تک محدود رہیں اپنا بھی خیال رکھیں اپنوں کا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں تاکہ پاکستان میں جس طریقے سے یہ بڑھ رہا ہے بہت تھوڑی اس کی ریشو ہے اللہ کرے کہ یہ اسی طرح سے رہے اور ختم ہو جائے پاکستان میں کیونکہ آگے گھر ہی آرے ہیں تو موسم چینج ہوگا تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہے ہیں گرمنٹ سے بھی تعاون کریں اور اپنے ایزگرد لوگوں سے اپنے پیار کا اظہار اس طرح سے کریں یہ نہیں ہے کہ اگر چھوٹیاں ہیں کاروبار بند ہیں تو جیسے نانی کے گھر چلے گئے دادوں کے گھر چلے گئے ساری فیام بھی زکٹی ہو گئیں کہ چلیں جی اب ٹائم ملا ہے پھر پتہ نہیں کبھی زندگی میں موقع ملے نہ ملے تو یہ نہیں کرنا چاہیے احتیاط کیجئے ہماری بار بار آپ سے ریکویسٹرز اس کو بالکل لائٹ نہیں لیجئے کہ نہیں خیر ہے جی پاکستان میں کون سہت زیادہ کیسز ہیں کیونکہ یہ ایک شخص سے ہزاروں لوگوں تک منتقل ہو سکتا ہے اور پھر ہم ہزاروں سے لاکھوں کو متاثر کر سکتا ہے جو سچویشن ہم اس وقت امریکہ میں دیکھ رہے ہیں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اپنے دھر میں اپنی جنت میں رہنے کی ضرورت ہے خود کو اور دوسروں کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے اسی میسیج کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ